اسلام علیکم آئیوٹو فیملی ویلکم بیک ٹو میرے چینل امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بہت ہوں ٹھیک ہوں تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں باہر مجھے کچھ ضروری کام تھا تو اس کے لیے میں جا رہی تھی اور صبح صبح کا ٹائم تھا تقریباً دو تین بجے کا میرے لئے صبح ہے تو خیر اس کے بعد ہم لوگ نکلے تھے اور یہاں پہ میں سب سے پہلے آئی ہوں کرتار پورے کیونکہ ہم لوگوں نے پتہ نہیں کس ایریا جانا تھا وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں تو کرتار پورے آج کل میری نا موز فیورٹ جگہ ہوئی بھی آپ اکثر میری ویڈیوز میں دیکھتے ہوگے کہ میں جب بھی بزار جاتی ہوں مارگریٹ جاتی ہوں تو میں کرتار پورے ضرور جاتی ہوں کہ یہاں پہ ورائٹی بہت اچھی ہے پلس یہ ہے کہ یہاں پہ ترشنی ہوتا بہت اچھی جگہ ہے کہ آپ ایزیلی یہاں پہ شاپنگ کر سکتے آپ کو یہ ڈرنی ہوتا کہ ٹرافک جام ہو جائے گی یا بائک پہ اپنے ہزبن کے ساتھ آرام سے گھوم سکتے ہیں اور نہ اچھی خاصی یہ جگہ ہے اور یہاں پہ کپروں کی چیزوں کی ریٹس بھی بہت مناسب ہے تو آپ آرام سے آرام سے آرام سے آرام پہ شاپنگ کر سکتے ہیں کہ آپ رابرپ انڈیس ہیں تو ضرور آپ یہاں پہ لازمی گئے ہوگی کیونکہ یہ جگہ ہی ایسی ہے اور یہاں پہ ہر طرح کی پرائٹن مل جاتی ہے یہ ہے نا پکڑی والے اس کے بعد ہم لوگ اس شاپ پہ آگے تھے یہاں سے مجھے بنوانے تھے کوئی کام کرنا تھا یہ ہے کارڈز والی شاپ تو بس وہاں پہ آئی تھی تو میں یہاں پہ کچھ چیز میں نے بنوانی تھی تو اس کے ریٹس وغیرہ لے رہی تھی اور یہ والا جو یہ ہے سارا پرانے سکوتے نکو سا ایریا کہتے ہیں میرے بھی ذہن میں نہیں ہے اپنے ہزبرٹ سے پوچھ کے پھر میں بتا سکے تو بتا دوں گی اس کے پاس ہم لوگ اگین آگے تھے یہی پہ کیونکہ منہ داستہ جو ہے نا کرتار پورے سے ہوتے ہوئے جاتا ہے تو پہلے میں نے آپ کو وہ سائٹ والا بزار دکھایا تھا اب میں آپ کو اس سائٹ والا بزار دکھا رہی ہوں اور ہم لوگ نے سٹارٹ کے دیز میں جو میں نے شاپنگ کی تھی کیونکہ میں نے ایر کی شاپنگ مطلب کی تقریباً میں نے شاپنگ کر لیا کوئی شاپنگ میں ہی رہتی ہے وہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں چاند آت پہ یا ایک دو دن پہلے رونک دیکھنے جاؤں گی اور تب وہ سٹوریز وغیرہ پر بن جائے گی اسٹرگرام کی تو اس لئے میں نے کچھ چیزیں بھی نہیں لی لیکن زیادہ چیزیں میں لے چکی ہوں تو سٹارٹ میں تو بکل بھی شاپنگ یہاں پہ رش نہیں تھا اب تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ رش ہو گیا اور ساتھ کا بات ہی کہ میں بات کروں نا تو وہاں پہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے وہاں پہ میں تقریباً آج سے ہفتہ پہلے گئی تھی اور وہاں پہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے تو اب میں سوچتا ہوں کہ وہاں پہ کیا خال ہوگا کیونکہ لاسٹ یا میں جب گئی تھی نا چاند راستے دو دن پہلے اتنا رش تھا تو میں نے کہا تھا کہ بس یہاں سے نکلو تو خیر اس کے بعد یہاں پہ افتاری کر رہے تھے تھوڑی بہت میں نے افتاری بنائی تھی فریش ہونے کے بعد میں نے بنائے آلو والے چاول کیونکہ بہت زیادہ کریونگ ہو رہی تھا آلو والے چاول کھانے کی اور ہمزان میں زیادہ سالن چلتا ہے کیونکہ آپ کو صبح سہری میں بھی کھانا ہوتا ہے تو چاول چاول جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے کام بنتے ہیں تو خیر گیا ہے کہ میرا دل کر رہا تھا میں نے پھر آلو والے چاول جو تھے وہ بنائے اور یہ اس دفعہ اتنے مزدکے بنے تھے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ہاتھ میں چاول میں سے اچھے نہیں بنتے تو مجھے اپنی بھابی کے ہاتھ کے بہت اچھے لگتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں نے ٹرائے کر کر کے میں بڑی کوشش کروں کہ چاول میں اچھا بنا ہوں تو بہت مزددار چاول بنے تھے تو خیر اس کے بعد یہاں پہ وہ جو پارٹ سے میں نے آپ کو کچھ ٹائم پہ نے دکھایا تھا یہ وہ پارٹ سے ہے اور آج میں اس کے انبوکسنگ کر رہی تھی اچھا میں نے انسٹرگرام پہ اپلوڈ کی تھی آپ لوگ کوئی مجھے انسٹرگرام پہ ضرور فالو کر لیں اس کا لنک آپ کو ڈسکریش پوکس مل جائے گا وہاں پہ بہت مزمزے کی ریلز آتے رہتی ہیں کی ارسل ریٹیڈ اور جتنی بھی میری لائیف میں ایکٹیوٹیز ہو چل رہی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ میں وہاں پہ سٹوریز لگاتی رہتی ہوں تو یہ جو تھا یہ پروڈکٹ اس کے بیچ میں سے نکلا ہے اورگینک ٹونٹی فور کے گولڈ سکن پولش نکلی ہے اور یہ اورگینک ہے اور پلس اس کا ایک وائٹنگ پاورڈر ہے اور ایک کریم ہے ٹھیک ہے اس کا ریلز میں بہت جرل شیئر کروں گے آپ لوگ کے ساتھ کیونکہ اید آرہی ہے اگر آپ لوگ دوبائے کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ اس نے میرے میں نے اس کو یوز کیا اور اس نے مجھے ہنٹر پرسٹ ریزل دیئے کیونکہ بلیچ کا مجھے بہت زیادہ پتہ ہے میں پاس بہت طرح کی بلیچ پڑی رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اچھی ہے کہ نہیں ہے تو خیل اس ٹیم تک کے لئے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ پہلے مجھے مجھے بنانی ہوگی ریل اسٹرگرام کے اس کے بعد میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن آورال اگر پیکنگ کی بات کریں تو اچھی لگ رہی ہے مجھے اس کے انگیڈیٹس جو میں نے پڑھ رہے ہیں وہ بھی بہت اچھے لگ رہے تھے اس کے بعد یہاں پہ میں نے دراز سے آرڈر ایک کریم جس کا مجھے مطلب رسیب ہوگا تھا پارسل اور میرا بھی امید نہیں تھی کہ مجھے ایس سے پہلے ہوگا لیکن ایس سے پہلے ہوگی تھی یہ میں نے زینب نومان کی سٹوری دیکھے مانگویا تھا انسٹرگرام پہ اور یہ مل جو تھی اوریجنل پرائز جو تھی اس کی زیادہ تھی تقریباً فائف ہندر سکس ہندر اس طرح تھی تو یہ مجھے اس کی وجہ سے سیل کی وجہ سے مجھے ملیا فور ہندر روپیز میں ڈیلیوری کے ساتھ اور اگر میں اوریجنل پرائز مانگواتا ہوں تو شاید میں سیون ہندر ایٹھ ہندر کی پڑتی تو خیر یہ ہے ہیلورونک ایسیڈ جل ہے یہ اور یہ نا آپ رات میں یوز کر سکتے اپنے سکن کے لیے یہ موشریز کرتا ہے آپ کی سکن کو ٹائٹ کرتا ہے سکن کے اوپر جتنے بھی اکنی کے مارک ہوتے ہیں ساگ دھبے چھائیاں جتنے بھی ہوتے ہیں تو یہ سب چیزوں کو کلیئر کرتا ہے میرے فیس بھی ہلکی لکی چھائیاں تھے الحمدللہ میرے فیس پہ بہت ساتھ کلیئر ہو چکی ہے میرا فیس ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کلیئر ہو چکا ہے تو خیر یہ جیل منگویا تھا کیونکہ آپ کو اس طرح کی چیزیں یوز کرنی چاہیئے اور یہ نائٹ میں اپنے فیس واش کرنے کے بعد سمپلی اپلائے کرنا ہے آپ کی سکن کو یہ ٹائٹ کرے گا اور ایک ریفیشنگ سا آپ کو فیل دے گا کیونکہ آگے لگا رہی ہیں گرمیاں تو یہ اس کو لگانے کے بعد فیس بھی ایک دیم ٹھنڈ ٹھنڈ ہو جاتا ہے تو خیر اس کے بعد یہاں پر یہ چل رہا تھا کیٹس وغیرہ کھانا وغیرہ چل رہا تھا اور آج کے بلوگ جو تھا وہ تھوڑا سا چھوٹا تھا لیکن میں امید کرتے ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا نیکس بلوگ میں سوچ رہوں کہ آپ کے ساتھ کچھ ٹپس وغیرہ شیئر کروں ایچ سے ریلیٹڈ کچھ لیچ وغیرہ کئی ہے میلی پیڈی کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے